تو ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک اینا در ویلوگ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ خیر جسے ہوں گے اور ہم آگے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگے کو دانا کس طرح اور کس ٹائم پر کیا کیا کھلانا چاہیے مرگوں کو کبوتروں کو بھی بتا دوں گا آپ کو اور یہی بتاؤں گا کہ کون سا دانا ان کے لیے اچھا ہے اور کون سا دانا نہیں سہی اور کس طرح کھلانا اور سارا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور پھر لائک کریں پھر شیئر کریں اور ہم کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی دانا کون سا دینے چاہیے مرگیوں کو اور مرگے کو کبوتروں کو چلے تو اتر جاؤ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ مرگے کون سا دانا دینے چاہیے ویسے تو باجرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن باجرہ بھی زہر یہ ایک قسم کا کیونکہ اس پہ جو کیمیکل وغیرہ یوز دینا وہ بالکل مرگے کو اس طرح مار دیتے ہیں جس طرح اس کو نہ درد ہو نہ کچھ وہ ایسا زہر ہے وہ اس کی رات و رات روح نکل جاتی ہے وہ اگر اس کو ہم باجر دیں کہ رات کو بند کریں گے صبح رات کو صحیح سلامت ہوگا لیکن اس کو کچھ ہوگا وہ صبح جب آگے دیکھیں گے تو مرہ ہوگا جب بند کر دیں گے اس کے بعد صبح دیکھیں گے تو مرہ ہوگا تو باجرہ سب سے پہلے لیں اس کو دویں اس کو اچھی طرح صاف کریں پھر مرگوں کو دیں اپنے مرگیوں کو دیں اور دانا میں بتاتا ہوں میں کون سا دیتا ہوں میں تو یہ والا دانا دیتا ہوں کبوتر دانا اس میں چنے گندوم باجرہ اور مکہی پتہ نہیں کیا کیا اور بھی بڑی چیزیں مکس ہوئی ہیں دالیں بکرہ اس میں یہ دیکھیں یہ یہ دالے بھی ہیں اس میں یہ چنے بھی ہیں سب کوچھ اس میں یہ میں دے توں کبوتروں کو مرگیوں کو دیکھیں یہ کس نہ کھا رہے ہیں یہ ان کو کھل کر دیتا ہوں یہ بھی کھائیں گی اور اس مرگے کو تو میں بعد میں ڈالوں گا یہ مر 주�äng مر ڈالوں گا تھوڑا سا نہ باگتا ہے پھر اس کو میں نے آت پی Ländern بھی ہے اس کو آت پیلانے کی وجہ سے میں نے اس کو لیٹ کھولنے ان کو کھلانے کے بعدộtک کہ میں نے استفادار کیونکہ میں نے اس کو کھول دیا نابی تو وہ آچ سے نہیں کھائے گا وہ نیچے سے کھائے گا کبوتر دانا آپ جائیں گے جس مرضی کو بولیں کبوتر دانا کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے بس جائیں کبوتر دانا لائیں وہ موڑیوں کو بھی ڈالیں کبوتروں کو بھی اپنے ڈالیں اور بس ان کو چھوڑ دیں جی طرح ابھی میں جا کے دیکھ آتا ہوں جی اپنا کبوتر کے بچے جو انہوں نے اگر نکال لے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ دیکھتے ہیں پھر مجھے تو کچھ گڑ بڑ سی لگ رہی ہے مجھے لگ رہے ہیں انڈے میں بچا مار گئے ابھی دیکھتا ہوں کبوتر کا بچہ تھا صحیح سلامت مجھے لگا مر گیا تو الحمدللہ وہ صحیح ہے میں نے اس کو انڈے میں سے نکال لے کیونکہ فسا تھا انڈے کے اندر بچا تو میں نے انڈا توڑا تھوڑا سا اس کو کر دیا باہر نکال گیا میں نے اس کو چھلکے پڑے اس کو باہر میں نے اس کو اندر بھی راگ دیا وہ کبوتر جاڑ اس کے اوپر بیٹھ گیا تو ابھی وہ کھلائے گا اس کو صحیح کر دے گا کیونکہ میں بھی بھوڑا تھا اتنے دن ہو گئے ایک دن ایکسٹرا ہو گیا ابھی تک وہ بچہ نہیں لکلا تو اسی وجہ سے نہیں لکلا کہ وہ فسا ہوا تھا اور شکر ہے کہ میں نے اس کو باہر نکال دیا الحمدللہ وہ صحیح ہے اور ابھی باہر بھی آگئے یہ اس کی ماں ہے یہ یہ ان کی ماں ہے ابھی نا میں نے اپنے مرگیوں کو دیئے وہ دانہ کبوتر دانہ اور باجرہ وہ دونوں مکس کر کے دے دیا یہ دیکھیں یہاں پہ کھایا دانہ بھی ہے باجرہ بھی ہے اور یہاں پہ ان کو کبوتر دانہ نہیں دیا میں نے ان کو باجرہ نہیں دیتا کیونکہ باجرہ کبوتروں کے لیے تو بہت دینجرس چیز ہے میں ان کو دانہ دیتا ہوں اس میں باجرہ مکس ہوتا ہے تو تھوڑا بہت باجرہ وہ کھا لیتے ہیں باقی دانہ دانہ یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں مرگے کو بڑی جلدی یہ باہر آنے گی مرگا کہہ رہے ہیں یہ مجھے کھول لیں تو میں باہر ہوں اس کو بھی کھول لیں گے جہرہ وہ کھا پی لینا اور میں بچے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ بچہ ہے ماشاء اللہ میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ اور اس پر آپ نے اعمل بھی کرنا ہے جب بھی آپ اپنے پریندے کھول دینا جس طرح ابھی مرگا کھولوں گا میں اس کو کھولتے ساتھ پانی نہیں دوں گا ابھی جس طرح یہ کبوتر کھولیں گے میں ان کو دانہ شانہ کھلا کے ان کو پھر پانی دوں گا جب وہ پانی پی لیں ان سے اور دانہ پانی پ seit لم faced اراد چانہوں سے پہلے پانی پی لیں پہلے تو باجرہ بھی کھلا ہے پھر دانہ پانی پر پانی پہلے پانی پس دوں گا جا کے پانی پ کرتا ہو میں پڑا پک ہوا ہے پھر میں پہلے پگوہ یہ پہلے پانے پانی سندگیز پہلے پہلے پانیں رکھتا ہے یہ پک رہے ہیں پانی اور پھٹری سندگیز کے سانوں کے سرد پر موسم ہے سردیوں کا تو یہ ناتے ہیں تو ان کو تھنڈ لگ جتے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کے اوپر ڈکن رکھا ہے انہاں نہیں سکتے سر پانی پی سکتے ہیں اوپر اوپر سے سائیڈ سائیڈ سے اور جب بس یہ خیال رکھنا کہ جب بھی اپنے مرگے جو بھی پرندے وغیرہ کھولیں تو سب سے پہلے پانی نا پھلیں ان کو پہلے دانا کھلیں پھر جا کے پانی پھلیں ابھی نا چوزہ ہمارا پالک لے کے باغ رہے ہیں یہ دیکھا ہے یہ باغ رہا پال دیکھا ہے یہ نہیں کھالیں گے تو مجھے آجیں گے اس کو تو میں کھول ہوں گے اس نے گرائب آج رہا ابھی نا میں اپنا مرگا کھول کے اس کو بھی دانا دے دیتا ہوں تو دانا دے کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھا یہ کھاتا ہے آت میں دانا اس طرح اٹرین ہو جائے گا آت ہو پھیل جائے گا پھر اس اتنا دو دین دین کھائے کر دنسلوم کھولے کیا اور cancelled سے مرڈ گیاں hani ہیں یہ بھی گھومتی رہیں گی۔ کیونکہ اندر چلیے گ Vou molecules پر کر دیں گا بعد وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا جب بند کروں گا تو مرگا بھی میں نے بند کر دیا ہم نے چاڑوں مارنے اللہ بڑھنا بلال یہ چاڑوں مار اچھات کی ساری یہ در سے بڑے دور چل لے گئے ہیں جی وہ چپڑ گنجو بس یہ بندہ آپ دیان میں رکھنا میں در سے یہ بندہ چاڑوں مارنے ابھی میں ان کو بھی پکڑ کے کرتا ہوں بند سلوے کیوں نے بند نہیں ہونا یہ بہت پکڑتی ہے یہ بہت بہت شور بھی در چیز بغاتی بہت ہے اس کو بند ابھی یہ آخری مرگی رہ گئے میں اس کو بند کرتا ہوں اس کو بند کرتے ہیں اور ولوگ کا بھی انڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت لیٹ ہوگی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ولوگ اچھا لگو گا اگر اچھا لگا تو لائک کرنا ہمارے چینل لریاں پیٹا اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں دعوہ میں یاد رکھنا اللہ حافظ یہ انڈ ہمارے چیز بھروٹ ہو یاد رکھا ہے یہاں ہاں بہت آپ آپ آپ